نمسکار میں ہوں راحل راجپور گریٹ اینڈوڑا ویسپ میں ایک بار پھر پرشاہسن کا بلڈوزر گرجہ ہے دراصل یہاں شابیر علاقے میں شطر سمپت پر بھوم آپیاں نے عویت قبضہ کر کے دکانوں کا نرمار کرائے تھا جسے پرشاہسن نے کڑی سرکشہ میں بلڈوزر چلا کر زمین دوز کر دیا اور کروڑوں کی زمین کو اپنی قبضے میں لے لیا یہ بلڈوزر کا ایکشن ہے جہاں بھی کوئی عویت نرمان کرے گا یا پھر سرکاری زمین پر قبضہ کرے گا اس پر بلڈوزر گرجہ گا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عویت نرمان جہاں بلڈوزر ایکشن رہا ہے کروڑوں روپے کی زمین پر قبضہ کیا گیا ان دکانوں کو قرائے پر چڑھا دیا گیا دلہ پرشاہسن دوارہ پچھلے دنوں ان کو سیل کیا گیا تھا دی سی پی سینٹرل یہاں موقع پر موجود ہیں کمانڈو موجود ہیں پی اے سی پولیس کو بلایا گیا ہے اس کے علاوہ جو لوکل تھانوں کی پولیس ہے اس کو بھی یہاں پر بلایا گیا اور بلڈوزر بھی بلا لیے گئے دلہ پرشاہسن کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے کسی بھی طریقے سے جو عبدروی ہیں وہ کاروائی میں بھنگ نہ ڈال پائیں کسی طریقے سے یہاں پر یہ تصویر ہے گریٹر نویڈا ویسٹ کے شاہبیری علاقے کی ہے جہاں پرشاہشن کا بلڈوزر دکانوں پر جن کر گرج رہا ہے کیونکہ ان دکانوں کا نرمان شترو سمپرتے پر کیا ہے دراصل شاہبیری میں اس شترو سمپرتے کی دس ازار نو سو پچاس مرگ میٹر زمین سے عوید اتک رمبر ہٹانے کا عبیان شروع کیا گیا جلا پرشاہشن کی ٹیم نے ایک سو اٹالیس عوید دکانوں کو ایک ایک کر زمدوز کیا ایس زونہ سٹی نہیں بگڑے اس کے لیے پوریس کی ٹیم میں بھی دہنات رہی یہاں پر کچھ پروپرٹی ہیں بسرک تھانا چیتر میں جو شترو سمپتی ہیں اور اس میں آدیش ہوا ہے ان سمپتیوں کو تلوا کر اس ایریا کو خالی کرانے کا تو اسی لیے ہماری فورس میں ہاں موجود ہے اور سفلتا پور فتح اور شانتی پورا ہم اس اتکرمنٹ کو ہٹوائیں گے کتنی فورس کو لگایا جائے کسی طریقے کا اگر ہو دوتا ہے درسل عویت نرمان کو توڑنے کا آدیش جاری پہلے ہی کیا گیا تھا جن لوگوں نے یہ عویت نرمان کر کے دکانے بنائی تھی انہیں اسے ہٹانے کا ساتھ دن کا وقت دیا لیا جب یہ سمیہ سیمہ پوری ہو گئی تب جلاف رشاشن نے پولیس کی بدل سے یہاں بونڈوزر ایکشن شروع کیا خسرہ نمبر تیرہ تیس ایک سو پچیس اور ایک سو ستا سی میں شترو سمپتی خسرہ نمبر ایک سو ستانوے میں آٹھ ہزار سانسو نبی برگ میٹر زمین اس پر قریب ایک سو اٹھالیس دکانیں بنائی مارچ دو ہزار تیس میں پرشاشن نے چھانوے دکانوں کو سیل کیا خسرہ نمبر تیرہ کی پندرہ سو بیس برگ میٹر زمین پر چار مکان نے رہا خسرہ نمبر تیس میں ڈھائی سو برگ میٹر خسرہ نمبر ایک سو پچیس میں تین سو نبی برگ میٹر میں بھی آویت کب سا بلڈوزر کی کاروائی یہاں پر دیکھی جا رہی ہے گرہ منترالے کے آدھے اس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے اس سے پہلے ان تمام دکانوں کو پروپٹی کو سیل کرنے کا کام کیا گیا تھا جلاپر ساسن کے دوارہ لیکن اب تقریباً 26 سے 27 کروڑ کی لاغت کی اس زمین کو کبجہ مکت کر آیا جا رہا ہے خود گرہ منترالے کے لوگوں بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جلاپر ساسن یا پولیس بسرت خانے کی فورس تمام پولیس کورس کو پی اے سی کے ساتھ یہاں پر بلائیا گیا اور اس پوری جمین کو کبجہ مکت کرانے کی کاروائی کی جا رہی ہے دو بلڈوزر لگا کر لگاتار وہ مافیا ہو پر یہ پرہار سابطور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس اگر جمین کی انمانیت قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً 26 سے 28 کروڑ کے آسپاس جمین کی قیمت ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو نرمان کیا گیا تھا اس میں ڈیڑھ سو کے آسپاس دکانوں کو بنایا گیا تھا یہ جو ابھی نرمان گرائے جا رہا ہے یہ آدھی بنی ہوئی دکانیں ہیں اس کے علاوہ پورا جو مارکٹ ہے وہ بھی یہاں پر گرائے جانے کو لے کر آدیس دیا گیا تھا اور آج کی تیاری کو لے کر کافی پہلے سے جلاپر ساسن گلاب انترالے کے لوگ اور پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ پہلے سے یہاں پر تینات کر دی گئی تھی تاکہ کسی بھی طریقے کا اگر روز پر جیساں یہاں پر بھو مافیاؤں دوبارہ یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے دوبارہ کیا جاتا ہے تو اس کا جب آپ دیا جا سکے تو اس بات کو لے کر پوری سپرساسن بھی پوری طریقے سے تینات ہے اور پوری طریقے سے بھو مافیاؤں کے جو منصوبے ہیں ان کو نشت و نابوت کرتا ہوا یہ بلوزر یہاں پر دکھائی دی رہا ہے جتنی بھی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اس پوری زمین سے آج جو دھستی کرن کی کاربائی ہے وہ پوری کر لی جائے گی ویڈیو جنرلیس رازکمار کے ساتھ امیت چوزری نیوز سٹیٹ بیٹھن ہوڑا یو پی اور اتراخن میں جنگلی جاروروں کا آتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے